پڑو سے موالے کیانے چین میں کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیشی نظر ڈپٹی کمیشنر گاندربل شیمبیر نے آج مہت میں سہت کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی جس میں کوویڈ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور زلہ میں کوویڈ کی وجہ سے پیدا ہونے والے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا میٹنگ کے دوران ہسپتالوں میں آلات پی پی ٹی کیڈز افدیات اکسیجن سیلنڈر آئیسولیشن کوویڈ وارڈز اور دیگر سہولیات کی دستیابی پر ایک مختصر بات چیت ہوئی زلہ میں کوویڈ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے ایم ایس ڈسٹرک ہسپتال نے کہا کہ فلال ڈسٹرک میں کوئی مذبت کیس نہیں ہے لیکن ڈسٹرک ہسپتال میں کوویڈ ٹیسٹنگ کی سہولیات شروع کر دی گئی ہے ڈسٹرک ہسپتال اور ایس ڈی ایچ کنگن کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنائے جس میں نامزد کوویڈ وارڈز، سرویلنس ٹیمز، آکسیجن جنریشن اور آکسیجن سیلنڈرز کی دستیابی کے علاوہ ٹیسٹنگ کی سہولیات بھی شامل ہو اس موقع پر ڈی سی نے کوویڈ کے بارے میں کمیونٹی پیداری اور کوویڈ سے متعلق ہیلت ایڈوائزری کی وسیع تشہیر کی ضرورت پر ضرور دیا ہے ڈسٹرک ہسپتال اور ایس ڈی ایچ کنگن میں آئیسولیشن وارڈز کا جائزہ لیتے ہوئے ڈی سی نے متعلق افراد کو ہدایت کی ہے کہ وہ ڈسٹرک ہسپتال میں بیس بستروں پر مشتمل کوویڈ نامزد وارڈ اور ایس ڈی ایچ کنگن میں دس بستروں پر مشتمل نامزد کوویڈ وارڈ قائم کرے اس اجلاس میں ایڈیشنل کمیشنر میراج الدین شاہ ایس ڈی ایم کنگن جاوید احمد رہتر کے علاوہ اور دیگر متعلق افسران نے بھی شرکت کی آپ دیکھ رہے ہیں ویلی آن لائن ویب ڈیسک کی یہ خصوصی ریپورٹ مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں